موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفوسکوپ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم اسلامی مفکر فقی عالم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے ناظرین آپ کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے جن کے بیان کردے مسائل بارہ سو برسے تمام اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت فقیہ مسائل کے حل کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی جانب رجوع کرتی ہے ناظرین آپ تابع ہیں اور فقہ حنفیہ کے بانی ہیں آپ کا نام نومان اور والد کا نام ثابت تھا ناظرین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف علوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذات نہ صرف علم کا ایک وسیع و عریض سمندر تھی بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ عمل کی بلندیوں پر بھی فائز تھے ناظرین کوئی ڈر کوئی لالچ کوئی دباؤ آپ کو حق بات کہنے سے باز نہ رکھ سکا امام ابو حنیفہ اسی حجری 699 عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے ابتدا میں اپنے والد کی طرح تجارت کی طرف مائل ہوئے وہ کوفہ میں ریشمی کپڑا بناتے اور اس کی تجارت کرتے تھے ناظرین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا لیکن وہ اپنے استاد حضرت امام حماد رحمت اللہ علیہ کا بہت اعترام کیا کرتے تھے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے کوفہ میں شاید ہی کوئی ایسا محدث ہو جس کی امام صاحب نے شگیرتی ناختہار کی ہو آپ کے ساتذہ میں امام شعبی رحمت اللہ علیہ ابو اسحاق شعبی حضرت سماک اور حضرت فتادہ رحمت اللہ علیہ شامل ہیں اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حرمین شریف تشریف لے گئے وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن ابی ربا کا حلقہ درست قائم کیا اور اس میں شریک ہو گئے ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام حضرت اکرمہ شام کے امام المذہب مقہوم شامی اور امام عوضائی رحمت اللہ علیہ سے مکہ میں علم حاصل کیا اور حدیث کی سندلی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتذہ کی تدہ چار ہزار بیان کی گئی ہے امام ابو حنیفہ کی شورت کا اب یہ حال تھا کہ حرمین شریف کے سفر کا ارادہ کرتے تو شور مر جاتا کہ فقیح عراق عرب جا رہے ہیں ناظرین امام صاحب میانہ قد خوش روح اور موضوع اندام تھے گفتگو بلند اور صاف وازمی کرتے تھے مزاج میں تکلف تھا اچھا لباس پہنتے تھے اور وظیفہ لینے کے مخالف تھے اس لئے آپ کو حق گوئی میں کبھی کوئی باق نہ ہوا ناظرین ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک بار کسی حاجی نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جوتوں کے ایک ہزار جوڑے توفے کے طور پر پیش کیے ایک دو دن کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کے لئے بزار میں جوتہ خریدتے دکھائی دئیے آپ کے شگید حضر یوسف بن خالد نے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کے پاس ہزار جوڑے جوتے آئے تھے آپ نے فرمایا میرا قاعدہ یہی ہے کہ تحایف اپنے شگیدوں میں تقسیم کر دیتا ہوں ناظرین مصول ہونے والے تحایف تو آپ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود آپ کا یہ حال تھا کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ توفے دیا کرتے تھے ناظرین آپ اپنے طلبہ کے لئے جمعہ کے روز طرح طرح کے خانے پکواتے لیکن خانے میں خود شریک نہ ہوتے پوچھنے پر فرماتے کہ اس طرح تم لوگوں کی بے تکلفی جاتی رہے گی ناظرین اس سے امام صاحب کی حلم اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے ناظرین امام صاحب کی تصنیم کر دے کتب میں فقہ اکبر العالم المتعلم اور مسند شامل ہیں امام صاحب نے جس قدر مسائل مدون کیے ان کے تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زائد ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ بہت وسیع اور دشوار تھا انہوں نے اتنے مشکل کام کو تن تہا انجام دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے شگیتوں میں سے چالیس ماہر افراد کا انتخاب کیا اور ان کی ایک مجلس بنائی اس طرح فقہ کے اعلیٰ درجے کی ایک ادارے کی بنیاد پڑی اور اس ادارے نے امام ابو حنیفہ کی سربراہی میں تیس برس تک کام کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زنگی ہی میں اس مجلس کے فتاوہ تیار ہو کر ملک پر میں پھیلنے لگے تھے ناظرین امام ابو حنیفہ دینی مسائل میں غور و فکر کے بعد اپنے شگیتوں سے بیعث کرتے تھے اور پھر حاصل بیعث کو لکھوا دیا کرتے تھے آپ کی اولاد میں سے آپ کی بیٹے حماد اور پوتے اسمائی رحمت اللہ علیہ نے فقہ اسلامی میں بڑا نام پیدا کیا آپ کے شگیتوں میں حضرت دعود التائی حضرت ابو یوسف اسد بن عمرو امام محمد امام زفر اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدر بزرگ شامل ہیں ناظرین اباسی خلیفہ حرون رشید کے احد میں امام صاحب کی فتاوہ کو پورے ملک میں قانون کا درجہ حاصل تھا آپ کے شگیتوں کی تعداد آٹھ سو کے قریب ہے ناظرین جب 132 ہجری 749 میں بغداد میں سلطنت اباسیہ قائم ہوئی تو خلیفہ منصور نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا اور 146 ہجری 763 اسوی میں آپ کو خلیفہ نے بلایا اور قاضی کا عوضہ پیش کیا آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھ میں اس کی قابلیت نہیں ہے منصور نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے جواب دیا اگر میں چوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے کو قاضی مقرر نہیں کر سکتے خلیفہ لا جواب ہو گئے پھر آپ نے خلیفہ کو سمجھایا کہ میں عربی نسل نہیں ہوں اس لئے اہلِ عرب کو میری حکومت ناغوار گزرے گی لیکن منصور نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کو عوضہ قبول کرنا ہوگا آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی قسم کھا کر کہا کہ ہر قص قبول نہ کروں گا خلیفہ نے آپ کو قید کر دینے کا حکم دیا قید کے دوران بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ناظرین بار رکھر لوگوں کی بے حد زور دینے پر میز خلیفہ کی قسم پوری کرنے کے لئے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دجلہ کے پار ایک چھوٹی سی عبادی رسافہ کے قاضی کا عوضہ قبول کر لیتا ہوں خلیفہ اس پر راضی ہو گئے ناظرین رسافہ میں آپ نے پانچ دن گزارے پھر آپ رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور چھے دن تک بیمار رہے اور اس بیماری کے عالم میں اپنے رب سے جا ملے سن ایک سو پچاس ہجری سات سو ستاسٹ عیسوی میں علم کا یہ چمکتا ہوا آفتاب غروب ہو گیا ناظرین امام صاحب کی وفات کی قبر کیا پھیلی کہ سارا بغداد امرڈ آیا پہلی بار پچاس ہزار افراد نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر مزید پانچ مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی یہاں تاکہ اثر کے قریب تدفین ہوئی ناظرین مورک کے مطابق وفات کے بیس دن بعد تک بھی لوگ آ آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے آپ کو آپ رحمت اللہ علیہ کی وسیعت کے مطابق حیضران کے مقبرے کے مشرق میں دفن کیا گیا جس محلے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ واقعہ ہے وہ اب بھی امام آزم کے نام سے آزمیہ کہلاتا ہے ناظرین یہ تھی میں ایک بلند مقام ہے ناظرین ایسے ہی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان